اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت میاں صاحب پہنچ چکے ہیں لہور میں اور دو گھنٹے قیام کے بعد اسلام بات سے لہور روانہ ہوئے تھے جہاں لہور پہنچنے پر میاں شاہباز شریف انہوں نے استقبال کیا ہے پاکی کے پارٹی رہنوما بھی وہاں پر موجود تھے میاں صاحب نے نماز ادا کی ہے جس کے بعد جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے اب سے کچھ دربات خطاب کریں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ موٹر ویپے اس وقت یہاں پر موجود ہیں لہور پہنچ چکے ہیں بڑی تعداد میں کافلے ابھی یہاں پر لہور پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ این اے ایک سو نو کے امیدوار سلیم تاہر گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جھنگ سے بڑا کافلہ لے کر لہور پہنچیں ان سے بات کرتے ہیں گجر صاحب آپ بڑا کافلہ لے کر یہاں پہنچیں اور بڑا جمع غفیر تھا میں نے آج دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر ابھی بھی مطلب کافلے لہور میں انٹر ہو رہے ہیں لوگ ابھی بھی بڑی تعداد میں موٹر ویپے ہیں جی الحمدللہ جی آج پورا پاکستان نکلایا ہے میرے قائد کے استقبال کے لیے اور ہم انشاءاللہ موٹر ویپے ہیں لہور کے انٹر ہو چکے ہیں ہم انشاءاللہ منارے پاکستان میں پہنچنے والے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک جھنگ کا کثیر کافلہ لوگ ہزاروں لوگ جو کہتے تھے ہیں جھنگ میں مسئلی نوات پچھ نہیں ہے آج جھنگ نے دکھا دیا ہے کہ مسئلی نوات میاں محمد نواز شریف کے چانے والے ہیں میاں محمد نواز شریف کے دلوں جہاں سے استقبال کرنے کے لیے وہ موٹر ویپے موجود ہیں دیکھیں میں یہاں پر پہنچا ہوں اور پڑی کوریج کے لیے میں اس وقت لاہور پہنچا تاکہ ہم آپ کو برائے راست دکھا سکیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں بیکگراؤنڈ پر دکھاؤں آپ کو گاڑییں گاڑییں یہاں پر دکھائی دیں گے عوامی عوام یہاں پر میں نے آکے دیکھی اور یہاں صورتحال کچھ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کیونکہ اس وقت پاکستانی میڈیا انٹرناشنل میڈیا تمام اس وقت چار سال بعد سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف وہ وطن واپس پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر مزید جو کارکنان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی میاں صاحب چار سال بعد پہنچے ہیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ چار سال بعد ہمارے پاکستان کو جو نقصان دیا جا رہا تھا معیشت کو اسکولٹی کو اس کو کلیر کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف آ چکے ہیں اور ہم سلم تار گجر کی قیادت میں استقبال کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں جی آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں اس وقت لاہور کے انٹرنس پوائنٹ پہ موجود ہوں اور یہاں میں موٹر وی پہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اب بھی یہ جو کافلے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں کارکنان چوہے وہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے چوہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ابھی میں نے دیکھا موٹر وی پہ بڑی تعداد میں گاڑیاں چوہے وہ مختلف پنجاب کے بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے چوہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور موٹر وی پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی اور پارٹی پرچم لوگوں نے لگا رکھے یہ دیکھیں یہ گاڑیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پارٹی پرچم لوگوں نے لگا رکھے ہیں فلیکسز عویزہ ہیں اور جو مقامی قائدین ہیں مختلف شہروں کے ان کی قیادت میں جو ہے وہ لاہور کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر کافلے ابھی بھی موٹر وی پہ ہیں اور اب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مناظر جو ہے وہ منارہ پاکستان کے جہاں پر جو ہے وہ عام کا جمع غفیر ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ان کا خطاب سننے کے لیے لوگ پہنچے ہیں اور کارکنان ان میں بھی خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں سلیم طاہر گجر جو کے اینے ایک سو نو کے وہ امید مار ہیں وہ یہاں پر اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں اور میں نے یہاں پر جب دیکھا تو بڑا کافلہ ان کی قیادت میں جھنگ سے یہاں پر پہنچا ہے اور اس کافلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑییں گاڑییں وہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہیں اور یہ یہاں پہنچے ہیں اور ان کا ہی کہنا ہے کہ آج ہم نکلے ہیں چار سال بعد سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف وہ وطن واپس پہنچے ہیں اور ان کا برپور وہ استقبال کریں گے اور یہاں آپ کارکنان ان میں جوش و خروش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے جوڑی سنیم دار گوچے جوڑی سنیم دار گوچے جوڑی سنیم دار گوچے